آپ کے سامنے نوری صاحب اس علاقے کی جانی پہ جانی شکشیہ دیا آپ کے سامنے آتی ہے اور دل تو یہی کرتا ہے کہ آج جب لوگ بھی آئے نا تو محلوی بھی آئے تین پانچ بجے تک ان کو اٹھنے نہ دیا جائے گا کیونکہ ہر چیز کا ایک کردار ہو رہتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو دعوت دی گئی ہے یارہ وجہ کی تو اب ساڑھے یارہ بجنے والے ہیں کوئی چند بزرگ آئے ہیں باقی کوئی آدمی نہیں ناد خان وغیرہ جو آئے ہیں وہ مسجد میں چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ ناد تب پڑھنی ہے جب ہمارے ناد کی حفظائی بھی نہ ہو ورنہ تو وہ ناد پڑھنا لٹسپی کرنا ہو جو حفظائی نہ ہو تو بہت ان کے محبت کے دعوے جو ہیں وہ اوپر اوپر ہوتے ہیں تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ویدہ قوید جو ہے اس پر بعمل ہونے کی توفیق اتاب فرمائے نورے صاحب یہ بات کہتے ہیں مجھے ٹائم کٹ ملتا ہے اب ان کا کھلا ٹائم ہے تمام دوستوں مزرگوں سے السماس ہے کہ جس طرح اطلاع دین جا چکی ہے تو ہمیں اور آپ سب کو ٹائم پر آنا چاہیے حافظ آپ جو آنے حرص کر رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے بلال اللہ برہو مقبول جنت سے مقام اتاب فرمائے اور جس رود اس حد کے سی آئے ہیں اللہ انہوں نے جنت دے ہوئے قبلہ الہاج خلیفہ بحصفہ استانہ علیہ موڑا شریف حجیم آمدی صاحب اللہ انہوں نے صحت اتاب فرمائے محبور ے زلگ بہت سoren مقام اتاب ہیں جیتنی سوگواران ہے مدھنا اللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم میں تو اسے صاحب نہ کس کو بلے نہ پیانا ہوں جی؟ جڑے باروں آکے بھی تک سے دائم آئے بیٹھ چلو گاف شاپ ہو جائے تھے پھر ختم تحق بجی جو ہونا ہوں جس آس سے امامان جڑی آئے تاکہ آخرین ہکرلی رونی بھی کوئی جی لگنی ہکرلی گانی بھی کوئی جی لگنی آپ نے نا اپنی زبان ہے تو برائے کرم جتنا ان ماشاءاللہ خرجہ کرنے ہیں اللہ علیہ وسلم کو شکریہ قبول فرمائے آسانوی چاہیے دائے کہ ٹیم جنال آہونا برحال میں چھوڑیں گے خادرین 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا رسول اللہ وآشلم علیہ وآلہ 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 حبيب اللہ آہ 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 میں اتنا 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 تیرے ذات اگر تو آلی پناہ محبوب تیرے ادا جڑ دیس یا رب دا آہ 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 کہ ایے آہ 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 مولا ایہ آہ آہ جانا اس کو پہلے رمضان صاحبی چلے گئے کتنے کتنے قیمت پھریاں کتنے سالہ دیتوں ہیں اچھا اللہ اکبر چھتا جیسا دیتے کتنے کتنے بیرے دوستوں قبرستان بڑھ گئے لیکن دوست کوئی پستہ نہیں ساٹھا بھی ساز نکل جاوے گا آفرمان آج اللہ پڑی بسم اللہ مولا کلم کریسی وارو واری اچھا سب نے جاناو آخری دنیا پر دے ایسی سپل کمت والی آسایاں نظر غریبا وال کرینا اس دنیا دے جگڑے جو اٹھے آخر ایک دنے مرے ہڑا مرنا مرنا ہر کوئی آتھے میں بھی آتھا مرے اچھا مرنا ہر کوئی تو Sci beide اچھا مرنا کی قراب رکھا ایڈا اکموں بیلی سے سب چک بیلی ان بیلی بھی بیلی ان بیلی بھی بیلی پر موسوے لے دا موسوے لے دا کوئی نہیں بیلی جدہ حافظ حافظ صاحب صاحب گین جدہ میرے دو سمود رمضان صاحب گین اور کتنے گین پیر کا کلا تو میں لو تو کسوے لے دا کوئی نہیں بیلی جد پریا جانے اکیلی بڑے بڑے شاتوں اور یادارہ موسوے لے دا اس دنیا سے آئے جد میں لیا تغا میں اجلے تاؤ موسوے بسکر کوچے کرا آئے پھر کنک پڑے گا ٹڑ گہ لیوں دلدار تلا تھے تے وہ تلوں چکے مہارا موسوے لے موسوے لے موسوے لے موسوے لے جد جسی وے جد کڑ دیا جا جا ہارا دوستو باپ باپ اٹھا بھی ہوئے نا کہ چودری اکرم آخنا اے ٹیم ہے تو میں گلت کرنا پہاں بڑے دلیری نال ماشاءاللہ کہ گریب تو گریب ہوئے نا کہ باپ نال ہوئے تھے آگر بھائی ابو ری نال کونی سارے خرچیں چاہاں لے سن ہے او تو پتہ چلنا ہے کہ جو دو والدین ہیں تو سائے اٹھ جانا ہے نا پھر پتہ چلنا ہے کہ آیا والدین اللہ کتنی بہاران آپ ماندرے آپ پاپ مرے پھر لنگا ہوئے تبیر مرنے کندر آئی پرماوہ پاتے محمد بخیش آؤ پھر کون کرے رکھے واہ حالی او بدیا جہان تے کرنا گمالے صدہ نیوں رہنا ایتے کسے انسان میں کیوں دنیا دلاریاں تے ایٹم غرور ہویا بندہ ہو کے ربیدہ تے رب کل دور ہویا بندہ ہو کے ربیدہ تے رب کل دور ہویا تشمن پرانا ہے گا تیرا شتانوے بدیا جانیوں تے کرنا گمالے کیونکہ سکھیاں دکھتا ہوں ہریانے گھوڑا ہوں ہریانے گھوڑا ہوں ہریانے گھوڑا ہوں ہریانے گھوڑا ہوں بڑے بڑے اچھے ساتھی سمجھے اچھے بھائچارے والدین ہے جو سکھے پیراوہ جو ماما دیا جو گھوڑا ہریانے گھوڑا ہوں جو جھوڑا جہان سارا گھوڑی والدین سٹیہ یار یعنی یہ دنیا سمجھے مسافر خانہ ہو کئی آن دے پ ہوں کئی جان دے پہ کئی لازیتے میں مانی تھا کئی راتی تھا گھوڑے دے پہ بس آب جوڑ سمان کا برگاو تلی جان والے سمجھے دے پہ بھائی بھائی مجھا نانا یار اے دال گھردہ اے آٹے تو آٹے میں مٹانا اے رشتہ جائی دیا یارکل سنگی گھر لے اکی تسی ساڑے برا پر اچھی بار دیا اگلینڈیا تسی اتھا ہی ٹانگہ ٹورنا ہے یہ گھر نہیں پاڑے لیکن چھوڑ لاؤ کسی آجتا ہے کوئی کوٹھی نال کھڑی کوئی پجاروں کھڑی کوئی گھر دیا چار تشبیریں تلو اور لکھ سے زیر کمڑا با کرو اللہ اس سنیتیں رکھیں قبلی واجات کا امار صلی اللہ علیہ وآؑ للا 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 آپ آپ غریبت بانے سے تو پھر اٹیا چک چک کے Phone One اٹھا سننی تو پھرا پڑھنے آنا میں میک حق پاہتو فغرہ ہوا و 먹어� The Ch Ukraine بھلا حاجی صاحبات کو ننسی ائب موڑی شی interpre مائیں جی پھر فر بہت آہتjm اللہ رہت مفضل بھی جانے آنا و اور جانے мехدزیں universities پڑھوں گئے جانے آنا موڑی شیexpensive مائیں جانے آنا جانے آنا اس کے بانوں کو لوگ کلف یکورتے اکردی گلے کلف یکورتے اکردی گلے اسعج پریت لگائی تو میں حضر سے نشان نیا جددتی ایمی میں گوائی اگر سن سے اوپے جس دے بیلے پوٹے کا آوی میری علی شاہ غلطہ یوں بیٹھے جدو سکتوانو آئی کیا مانتے گانی کیوں انجھے چھنڈی چھنڈی رکھتے ہیں آخر میری میری موقع کے جانا اللہ اکبر میں اگلینڈ جا کی بھی نہ میں نے آخری رین حاجی صاحب پھر آیا اے اللہ کسی جا کر آنکھ نہ ہو میرے اللہ بس خکم سی آج بھی شاہ نے انہوں سے اٹھا سکیتا والد صاحب نال گیا لیکن اے نہیں آسیا حسن لٹو حسن لٹو آہ مولوی صاحب ان لٹے رہے کم چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں مولانا صاحب دی اتشا نالو میں مقتدی دیں اتشا نالو بھی ہونا یہ دوڑے اور جاتی ہیں آپ فرمائے دیں کیا مان بکالی دنگیان لیستان ربی نیم لتاو رب ملتا سکھیاو آہ اتشا نالو رب خجرے میں لیاؤ یہ خالی رہنے مصیبتان آہ 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 بس بس انشاءاللہ بس 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 تیرے کامی آونا کی تھی دنیا کا دن مفاہ بندیا ہو بن جوڑی آمین ڈر گئے میرے خیالے بن جوڑی آمین غریب آنگے ملے کفال بینا لنصیب آنگے ملے کفال بینا لنصیب آنگے اوہ ہنہ کپڑیاں وچھ تیرا سامکنا ہنہ کپڑیاں وچھ تیرا سامکنا ہنہ کپڑیاں دے میرا سامکنا ایک کپڑی بھی لائے کنلا بندیاں جڑے دنیا تی خان مر جاندہ نہیں کتنا گلتہ کرنا ہاں تو دنیا تی بے شک سکان صدا پر کسے مسکین در دل نبکھا مسکین تی ہاں ایک ران گوار جزیرا پیجایا را شہلا بندیاں جہ تیرا پیجایا را شہلا بندیاں جیڑی جیسے جہانتے کرنی ہے اے اس جہانتے پرنی ہے جہ دو آخری گھڑیاں جہ دو آخری گھڑیاں آیاں لے جہ دو آخری گھڑیاں لے مینی پیاکناہ کھڑی باوری گھڑیاں کئی منا میں آٹھا لکھا بنایے پیڑی گئی جوانی تے آیا بڑا آپا جہ دو آخری گھڑیاں لے جہ دو آخری گھڑیاں لے گھڑیاں لے خلاوات پر میرے لوگ تو کئی منا میں آٹھا لکھا منا میں پیڑے گئی جوانی سے آیا بڑا آپا ہر کوئی نہیں لگتا نے پیڑے نہ ہے پتر ڈھلگا پی آئے نہ ہوں پتر ڈھلگا پی آئے میں تو نہیں ہکوا راکھا میں گئی اوری نا رکھ سکنا یا رب میں بے اوری نا رکھ سکنا جواب نہیں پیڑا پہ کھاں جا پھلا کھاں چنجی کو ٹیڑے راں اس تو پھر مہت پیڑا نے باؤنی آہ درمات او دا چھٹی ناویں نتے ہو جاویں گا روگی جیڑی بکری باڑیوں نکلیں اوپ کی آڑا جو روگی اللہ اس نوارے ہیں اس ہڑا سانہ الحمدللہ کے موڑا سے جسی قادری قردری سورورگیاں ویسی ویسی آپ پڑھنے ہیں نا آپ پڑھنے سے اللہ کرے پڑھیں ساڑھیں مرشد موڑے والے نے پڑھو اللہ اللہ حسین بن اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلیگے طرح سنوائے میں نے کتنے پتھوار جات کر لیے اصلا ہم اسے ڈیرے لائے اصلا ہی بچے پاہ لائے ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے اتوائی اس سے کتنے پتھوار تو حفظ قرآن ہی بچے ہو گئے اللہ عنہ لوں عمل کریں جیو تیسے جیو ہر ایک تمہارے اترام کریں مرو کل سے مرو رہا ہے بھارے کچھ سلے 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 بھائی محمد افلاق بھائی محمد صغیر اور دیگر انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں اور آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مختار علی چشتی صاحب افتامت برکات میں رہے ہیں آپ تشریف لا رہے ہیں میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدیل کہتا ہوں اور انشاءاللہ وقت پر دعا کرنی ہے تو اگلے سنا خان بھائی کو میں دعوت دینے لگا ہوں آپ نے محبت کا ثبوت دینے اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ دو کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ دو آدم کو کیا نہ تیرے حکم کے سجدہ ابلیس کی بیدہ محماکت کا گواہ دو عیسار خلیلی میں کو تیرا حکم آیا تھا اقرار زبیہ کی بطاعت کا گواہ دو اللہ قدیمو لا زوال تو حضل سے بے مثال تو جلال تو جمال تو جمال کا کمال تو تجھی سے گل کی تازگی تجھی سے دل کی زندگی تجھی سے نور روشنی تجھی سے چاند چاننی تجھی سے نگہتے چمچ تجھی سے گل کا گلاب پن رحیم ہے رحم کر میری خطا سے در گدر گدائے بے مثال ہوں سوال ہی سوال ہوں تُو ربِ کائنات ہے تُو خالقِ حیات ہے تیرا گرب کہا نہیں آیا نہیں لہا نہیں اور بھرین خالی جھولیاں یہ بات تیرے ہا نہیں اللہ رفیقِ کار ساز دو شفیقِ بے نیاز دو فراز کا فراز دو فقیر کو نواز دو دعا ہے اللہ رب العزل ہم سب کا یہاں پر پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس بھائی کے لیے میں اور آپ جمع ہیں اس حالِ ثواب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے تمام لوحہین کو یہ سلما برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں حضرت علامہ کاری محمد صدیق صاحب سے گزارش کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے بزرگو تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو جوان بھئی تھوڑا سا آگے آجائے اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے تو ایک محفل کے عداب بھی ہم تقاضی نہیں ہے اس لحاظ سے آپ تھوڑا سا آگے تجلیف رہانے ہیں نعرِ تکبیر سامل کے محبت سے نعرِ کا جواب دیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت دعج دعرِ ختمِ نبوہ نعرِ تکبیر اللہ علیہ صلواتم من خجب مولا عزیز تکبیر اتقو اللہ اللہذی تکابو نبیم الالحام قال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبی مؤمن وامر ان اللہ اللہ علیہ تاوی سلونا نعر نبیم یا اجوال لذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسطیما صلواتم من خجب نعرِ سلونا سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وقا رجو سلو سلنا دل آغا پھر نہ ہو یک دم یہ دنیا سوڑے جانا ہے باغ دے گئی جے سوڑے کر خوادی زمین اندر سوڑے کرنے سوڑے کرنے سوڑے کرنے میں تیمی راجب وطرام مزرگو دوستو عزیزو آج کی محفل جو ہے ایک دعایہ محفل ہے اور آجی محمد جی صاحب کے پوت عظیم صاحب کے نوجوان پیٹے اور محمد رہیم کی دعا کے لئے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس نوجوان کی قبر کی عشر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے وہ بہت ہی خوش اخلاق نوجوان تھا جب بھی وہ چھپی آتا تو مسجد میں جاتا میرے پاس پیٹھتا اور میری خدمت بھی کرتا مسجد میں نماز اکثر پڑھنے کیلئے جاتا تھا اور اس نے ایک کپنوں کا جوڑا مجھے دیا اور پچیس رفعہ مجھے دیا اور مجھ سے دعا کرائی اور اللہ نے اس کو حضور نے فرمایا جس کو دنیا میں بیوی اچھی مل جائے اس کے لئے دنیا میں جنت ہے تو اس کو اللہ تعالی نے اچھی بیوی اتا کی پڑی لکھی دینی اور اس کے بچے دو ہیں وہ جب بھی یہاں جھوٹی آتے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تھے حالانکہ وہ اپنا عمر بچے ہیں چھوٹے ہیں اور بھی ان کے خاندان کے آتے رہتے ہیں لیکن بات ہاتھ سارے حیدری بات ہوئی ہوتی ہے جو کردار ہو سب سے بڑی کیا چیز ہے کردار انسان کا عمل تو حضور نے فرمی خوش اخلاق جو شخص ہوتا ہے اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح برف کو پانی میں رکھو تو پانی برف جو ہے وہ جتی ختم ہو جاتی اور جو آدمی حضور نے فرما بد اخلاق ہوتا ہے تو اس کے نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ جتا شہد کے اندر سلکہ ڈالو تو شہد ہو جاتی خراب تو بارا یہ مقام ہے صبر کا جو میں نے تمہارے سامنے دو اہتے مختصر طلاوت کی ہیں اللہ بھی فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں پر صلاح اور رحمت پیجتا ہے بے شک وہی ہدایت والے لوگ ہیں پھر دوسری حید میں مات وقت اللہ نزی تسوال نبی واللہ سلام کہ اس اللہ سے ڈھرو کہ جس کے آگے تم اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو تو آج ہم بھی ایک حاجت کے تو دوستو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صبر خزانوں میں سے خزانہ ہے اور جب بھی انسان کی مال اولاد اور جان یہ اللہ کی دیو ہی نعمتیں ہیں اور جب بھی ان میں سے کوئی چیز چلی جائے تو آپ صبر کر اور صبر ہے تو ایمان بھی ہے اگر صبر نکل جائے چلا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی انسان کی دنیا میں کمیابی کیا ہے کہ جب آدمی دنیا سے جائے دنیا میں رہے تو ایمان کے ساتھ رہے اور جائے بھی تو ایمان پر خاتمہ ہو اور ایمان تب رہتا ہے جب حق لال کی لوزی آدمی کہتا ہے تب آدمی حج پہ کرے عمرے پہ کرے اور تیگہ پہ ونڈے مکہ دے اندر مگر حق لال دے روزی نہیں ایمان اندر ہے ہی نہیں خدا کے پیدا حضرت معبو نیفہ کو ایک دوان کسی بادشاہ نے کہا کہ اپنی بیٹی نال نکاح ہو سکنے جس مولمی کو جنو آگے بھلا خول اللہ 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 تو حضرت ماببو نیفہ کو کہے تھے آپ نے فرما ہو سکتا انہا کہا جو کس طرح ہو سکتا کرو باشا بلا سکتا کرو مانو میں ثابت کر آگا آپ نے فرما جس وقت اس ارادہ کیتا ادھا ایمان در اندر نکل گیا ایمان دعا کیتا کرو ایک دعا ایک اپنی اولاد واسے کیتا کرو ادھا سکتے اولاد واسے دعا نہیں کرنیا تا ہی دس اولاد آگے اولاد روزی نہ کھمانے پھر آگے کہنے اولاد فرمیدار دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرما حضرت موسی قلیم اللہ نے اپنی قوم نے فرما کہ صبر جدو تو چلا گیا قدر بھی تسی فیدہ نہیں اٹھا سکتے تو صبر ایک ایسی چیز کہ جدو بھی کوئی ایسا مقام آوے تو اللہ بارگاہ دے اندر جدو تسی صبر کرو کہ اسے بدلے اللہ تو اعلیٰ نعمت تو نواز اگر 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 نعمت اللہ لے لے تو پھر کی کرنا چین دے انہوں نے فرما صبر کرنا چین مال بھی اللہ دے جان بھی اللہ دے اولاد بھی اللہ دے 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 جدو انہ میوی بھی میان اللہ دی رضا اختیار کی دی تو صبح حضور دی بارگاہ دے اندر دے حضور نے فرمایا جبریل میرے کو لائے اور جبریل نے کہا اللہ تو حدیت تحجب کر رہا پخر کر رہا اور اللہ تجھا نے صبر کی تا اللہ تو حنوید بدلے اللہ نعمت تو دوستو آپ نے دعا فرمائی بھلکے ہویا سال تو بعد اللہ نے آپ بھلکات نائف کی بچہ دیتا جدا نہ رکھا گیا عبداللہ اور ست سال دی عمر دی قرآن حفظ کر اور ایسے صحابی عمر تو چھوٹے علم زیادہ رکھ دی جدو بھی حضور گئیں محفل سجان دی سن تو سب تو پہلے انہوں بلا کہ آپ نے کول بٹھان دی سن کیونکہ حضور نے فرما علماء جہا بڑا مقام اگر صحیب عمل علماء کسی دے گھر تشریف لے جائے حضور فرما ہے سمجھوں میں بزات خود تشریف اور حضور نے فرما علماء دیکھنا عبادت دے دوستو آج دور دے اندر کچھ نظام ہی اور ہر جڑے دنیا دے اندر دور ریا پہلے علماء دین بھی پیٹھ دے سن دے مسجدہ دے اندر پھے کے وزیفے پڑھ دے سن اور اللہ دے رسول دے ادا دے اندر دے سن بارہ دعائے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق تعاف فرمائے دوستو اسے تنہ دور گئے ان سارا تہگرو پیٹھ حضور حضور نے فرمایا کہ تسی ایمان رکھ دے انہا فرمایا ایمان رکھ دے انہا کہ جدو اللہ سانو نعمت و نواز شکر ادا کرنے جدو لینے صبر کرنے عمر ربی خوش رہنے حضور نے فرما قابد قسم مہنو کہ تسی باقی ایمان دے اور سب دو بڑی چیز جدی ایمان ان میں تو ہنو دو چار دو وزیف دس نم یہ جی میں اپنا چاند میں اندر کچھ نہ کچھ لے کے جائے جائے جو نے فرمایا مغرب دن واز جڑا بندہ پڑے تے سنتا نفل پڑے تو بات کسی نہ کرے دو نفل ایمان سلامتی پڑے دعا کرے اللہ تعالی سنو ضرور آخر ایمان نصیب کرے دوسرا جڑا آدمی جمعہ لے دینے چار رکعہ نفل پڑے اور ایک رکعہ دے اندر یارہ دفن کو اور پڑے تو پار تو آ کرے اللہ دی پارے سعود اولا 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 خوات رامی گال نہیں تیاری یہ ہے کہ تسی چار نفل پڑو ایک رکعہ دے اندر اسی دفعہ کلو اللہ پڑو دوسری رکعہ دے اندر سٹھ دفعہ پڑو تیسری دے اندر دفعہ پڑو اور آخری رکعہ دے اندر بھی دفعہ پڑو جہدو تسی پڑھ دعا کرو کہ اللہ میرے قبر دے عذاب تو نے فرمایا جس بنزل اندر تین چیز آخری وقت نہ حسن جس وقت دنیا تو جاسی ایک ادھے اندر تکبر نہ ہو سی اور دوسرا اسے اندر خیانت نہ ہو سی اور تیسرا ادھے ادھے کرز نہ ہو سی اس وقت جہدو دنیا تو جاسی کے آخرت دے اندر اللہ جنت نشید دوستوں احساس دے رات لو اگر کسی سورت ملک پڑھو تو قبر جہد آپ کو تسی محفوظ رہو گے تو سب تو پہلا اندھیان اور سب تو پہلی منزل ہے کو انسان دی قبر ہے اگر قبر جہد سوال و جواب قبر جہدر انسان دی کمیابی ہو گئی تو سمجھو تو اس واسطے دوستوں دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل دی تو فیق عطا فرمائے ہر آدمی جڑے وہ سب کچھ سمجھ دائے اور جیبان دی وچ اس میں بیل پائے ہر چیز اس موجود ہے اس واسطے لیکن عمل کوئی نہیں سوال نے فرما جڑا مسجد نال محبت رکھے ادھے ایمان دی دلیل اور جڑا مسجد آن جان آئے جائے ایک نماز دوسری دے ادھے ایمان دی گوائی دے دے رات مسجد دی طرف آئے دے جائے تو حضور نے فرمایا اے سمجھو کہ اللہ دی احمد دی ہوتا لگا رہا حضور نے فرما قبر عزاز کو بچنا چاہنے ہو تو اللہ نہ ذکر کرو اور صدقے خیرات ہو جو نے فرمایا صدقہ ایسی چیزے کہ جیڑا قبر دی گرمی نو دور کر دی دی قیامت دی جدو کوئی سایا نہیں ہوگا جو اپنے صدقے دی سایا دی کھڑے ہوگی جو نے فرما قبر تیندی قصرت نار قبر دی زارت کر دا ہے جدہ دنیا تو جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتیان حکم فرمائے گا قیدی قبر دی زارت تو دوستو اس واسطے دعائے کہ اللہ تبارک وطالہ حسان عمل دی دعفیق اطاع فرمائے وما علینا اللہ ماشاءاللہ کاری محمد صدیق صاحب نے بڑا فکر انگیز اصلاحی بیان فرمایا اور ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے زبان اللہ کی صدا بلکل زیرو اور ایک بات یہ بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو زبردستی زبان اللہ کہلواتے ہیں زبردستی اگر کوئی کہلواتا ہے تو آپ محبت سے کہیں ہم جن کے لیے بیٹھے ہو سکتا ہے ان کے درجات بھی بلند ہو اللہ تعالی اس سبان اللہ کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دیں آہ حضرت امام رضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میشر کے میدان کے اندر ایک بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی اسے فرماتا ہے کہ ایک عمل کی وجہ سے تجھے بخشا جا رہا ہے وہ اپنی بھوری زندگی کو پلٹ کے دیکھتا رکھتا کہ آخر کیا ہے کھوپا نیرہ کچھ رضا نہیں آرہ کس وجہ سے ایک طرف اللہ تعالی ایک بندہ پانچ سو سال عبادت کرتا ہے لیکن جب عمل اور فضل کی بات آتی ہے اللہ اپنے فضل سے تو بخشنے کی بات کرتا ہے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے اگر عمل کی بات کرتا ہے تو پھر آ حساب کر ایک آنکھ کا حساب نہیں جی سکا بندہ پانچ سو سال عبادت کرنے کے بعد وہ عبادت خوب پہ دے ماری گئی لیکن عدل کرے تے تھر تھر کم من اچھی آشانہ والے اور فضل کرے تے بخش جاون میں مر گے مو گالے اللہ فرماتا امام راضی فرماتے اللہ فرمائے گا ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا گا وہ پوری زندگی کو ٹڑھول لے گا دیکھے گا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اللہ تعالی فرمائے گا میرا وعدہ تھا میرے بندے بھول جاتا ہے مگر ہم نہیں بھولتے چھوٹا سرہ برا تو نے نیکی گئی تجھے بھول گئی ایک رات آئی تھی تو رات کو سو گیا تھا اور رات کو سونے کے دوران تو نے پہلو بدلتا تھا اور پہلو بدلنے کے دوران تمہاری زبان سے نکلا تھا اللہ آپ سوئے ہوتے ہیں پہلو بدلتے ہیں اس دوران آپ کی زبان سے نکلتا ہے اللہ وہ فضل فرمانے والا ہے اگر بخش نہ چاہے ایک اللہ کہنے کی وجہ سے بھی وہ بخش دے امام راضی فرماتے اس ایک اللہ کہنے کی وجہ سے جو پہلو بدلتے آپ نے کہا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی بخش فرما دیتا ہے میرے دوستو کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس کو چھوڑ مد دیں یہاں پر سبان اللہ کہنے سے صرف ان کے درجات کی بات نہیں ہو میری اور آپ کی بگڑی بھی بن سکتی ہے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئیے اب سب زرہ سبان اللہ کہہ دیں کوئی زبر سید موسن علی شاہ صاحب سے گدارش کروں کہ وہ تشریف آئے عوض بللہ شیطان رجی بسم اللہ رحمہ الرحیم دوستان اگرام قدر سالس صاحب کی معافل میں ہم تشریف فرما ہے اللہ رب العالمین کی پار بار گا میں خلص نیت کے ساتھ انتجا کرتا ہوں کہ پاک رب اپنی رحیمی کے صدقے بھائی رحیم صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت سید وقت اپنے دامن میں تنگی رکھتا ہے میرے بعد سید محسن علی شاہ صاحب اور انتخائی خوبصورت علمدین برادر عزیز برادر مقرم حضرت العلام بھائی محمد مختار چشتی ساتھ درسی فرما ہے چند علم بات آپ باب میں ان کے خطاب سے موجود ہونا ہے میرا پاک راب آج کے اس مقدر دن کے صدقے ہم سب کا پڑھنا آپ عباب کا سننا اپنی محضران قبول فرما کر بھائی رحیم صاحب کے درجات میں ملندی کا سبب بنے سرکار کی بارگاہ میں انتہائی محبت عقیدت علفت اور توجہ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں نظران درور صریف آپ تمامی عباب باعوازی بلند پیش کرنے کے ساتھ تاصل فرمائیں کافی بزو کا عباب تشریف فرما ہے اہل محبت عباب کا مجمع ہے اللہ رب العالمین آپ کے زوق کو سلامت رکھے چند دن بعد میرے شیخ قامل حضور پیر سید نصیر دن شاہ سرکار کا اسے پاک ہے میں اپنے دادا مرشد حضور بڑے لالانی سرکار کے کلام کے چند اشار پیش کرو گا اور اپنے پیرو مرشد کی یاد میں انہی کا لکھا ہوا ایک چبرگا پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہو پاک رب مجھ سمید آپ عباب کی حاضری کو قبول فرمائے نظران درو شریف تمامی عباب باعواز بلند حضور کی برگا میں پیش کرنے کے ساتھ داثر فرمائیں مقدس دن ہے آج کے دن کا پڑا ہوا درود پاک سونے کے کلموں سے چاندی کے ورپوں میں لکھ کے سرکار کی برگا میں پیش کیا جائے گا ہم یہاں پہ پڑھیں وہ مدینہ سنے ان کی آلہ سمات مل کے پڑھئے پڑھئے سلاللہ علیہ یا یا نسون اللہ و سلام آدھ کا یا حبیب اللہ چھوٹا سا قطع پیش کرتا ہوں سمات کی یہ کہ ہم آلے پخت جگان حضور آئے ہے ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہے ہمیں خدا سے ملانے حضور آئے ہے ملانے 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 ہم آسیوں کو بچانے حضور آئے ہے غم کی رودہ دے سنانے کی ضرورت ہی نہیں وہ جانتے ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں اور کاش مدینہ میں بلا کے یہ کہہ دے آکھا کہ اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں سارے بڑوں صلی اللہ علیہ و سلم علی حبیب اللہ میرے دادا مشرد بڑے لالا کی سرکار کا انتہائی شہر احفاد حلام ہے چند اشار پیش کرتے ہوں سمات کی دیئے نہیں گونے نینے میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں گونے نینے میں کوئی ہمارا ہمارا یا رسول اللہ فقط آ پہی کار سہارا یا رسول اللہ فقط آ پہی کار سہار سہار رسول اللہ تڑپ 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 میرا ڈیل او ترستی ہے تڑپ آنکھ بلا لوں اب مدینے میں خود آ یا رسول اللہ بلا لوں اب مدینے میں خود یا رسول اللہ گناہ گارا گناہ گارا نیومت کا خجل ہونا سزا پانا تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ تیری رحمت مرکہ کب ہوگا گوارا یا رسول اللہ 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 اپنے شیخ یاد میں انہی کا لکھا ہوں ایک چوبر کا پشکتہ ہوں سمات کی ہاں ساری عمر جدائی تکیم تے دکھا بھی چی دی لے سڑیا ایک چوبر کا پشکتہ ہوں ساری عمر تے دکھا بھی چی دی لے ایک چوبر کا پشکتہ ہوں ساری عمر موکے میرا سایکھیا پھر اڑیا ایکی ویوے کا میں چن اسمانی موکے میرا سایکھیا پھر اڑیا ایداری تعددار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم بما رسول اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علیہ وسلم آج کی یہ بابنک محفل بھائی رحیم صاحب کے سالے سواب کے سلسلے میں سجائی گئی ہیں اللہ مرحوم کی بکشش فرمائے کہیئے نصارِ آمین اللہ ان کی بکشش فرمائے اور ہم سب کانا جانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے محفت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظر ہوں باقیتت کے ساتھ پڑیئے صلو اللہ محفت اللہ پہ آوازِ بلد پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم جد مٹی دے کھڑوڑے ٹھے جانا روح اٹھ جانی پت رہ جانا اے ہو کپ رچ کے دیاں لے جانا پڑو لا الہا اللہ حق لا الہا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اللہ یا محمد سرور صلی اللہ لے بیک لے شاماں پہ گئیاں تون ٹرگیائیں تیاداں رہ گئیاں ٹھاٹیاں تک دیراں لے گئیاں ٹھاٹیاں تک دیراں لے گئیاں مل کے پڑھئے نا حق 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 شہر لکھتا ہے آج اس گھر نوٹر چلے آئے تو جتے جا کے رہنا کلے آئے تو اے میں دل لائے ایتھے چلے آئے تو پڑھو لاہے لاہا اے میں دل لالہ حق لاہ اے میں دل لالہ یا محمد سر ورسل شعر لکھتا ہے بیڑا نیکیاں حُبتنے لانائی کہیے نا سارے سبحان اللہ بیڑا نیکیاں حُبتنے لانائی خالی آیاں خالی جانائی او تھے دولتاں کم نہ آنا آئے او تھے دولتاں کم نہ آنا آئے پڑھو لا الہا اللہ حق لا اللہ یا محمد سارے مرسل اے آنا اول حمد کہیے نا سارے سبحان اللہ سنا سنا الہ تے جو مالک ہر ہر تا اوہ اوہ اس دا نام جتا رنبالا تے کسے میدان نہ ہر تا امیہ ساتھ دیکھ رہے ہیں شتا مطا تیزے را زبرہ شان عوضی بچ آیا آمالوں کا وہ خبر نہ گائی تے خاصا رمضہ پایا جیون جیون چھوٹا تھا جیون جیون چھوٹا تھا موت کھلی سر اتے تک مزار تیرے تی سوڑے خاک یا دل جا ہاں ستے جیون چھوٹا تھا سمات کرو جتھے ساری امر گزاری ایک رات رکھن لئی پاری سارے آنکھن ہو رال مل یارو جلدی کرو تیاری باپ مرے باپ مرے سر نگا ہوگا باپ مرے سر نگا ہوگا باپ مرے کند خالی ماما باج محمد بخشا باپ مرے باپ مرے اے دنیا اے دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی ہے جاوے کی مجال محمد بخشا انتھے پکے نیرے لاوے لے او یار حوال رب دے میلے چار دن آن دے نیرے او یار حوال رب دے میلے چار دن آن دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن سے فیر ملا آن کے خوش دن کی عید مبارک ہو سی مبارک ہو سی مکل ماشاءاللہ بڑی خورت حضری پیج فرمائی فرمائی لگا ہوں آپ نے محبت سے نعرے کا جواب دینا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات ان دو نعروں پہ آپ نے صحیح زور لگا کے محبت سے نعروں کا جواب دینا ہے نہ کسی کو جلانے کے لیے نہ بجانے کے لیے بلکہ اپنی نسلوں کے عقائد بجانے کے لیے اور زمانے کو بتانے کے لیے نہ ہمارے دل میں بغزِ حیدر ہے نہ ہمارے دل میں بغزِ ابو بکر ہے نہ ہمارے دل میں بغزِ عمر ہے نہ ہمارے دل میں بغزِ عثمان ہے حضور کی آج سے بھی محبت حضور کے صحابہ سے بھی محبت اور علاوہ خادم اسے رزقی رحمت اللہ تعالیٰ آگئے وہ جاہدے دل میں نبوت آپ فرماتے تھے کہ نہ ہمارے دل کالے ہیں نہ ہماری باتیں کالی ہیں لہٰذا ہم نے اپنی نسلوں کے اکاج بچانے ہیں ناروں پہ بھی اور عمل کے میدان کے اندر بھی بیعظہ محبت سے نارے کا جواب دینا ہے نارے تکبیر نارے حسانت نارے تحقیق نارے حیدری تاج نارے ختم نبوت حضرتِ علامہ مہدانہ مختار علی جسی صاحب دامت برکات ملالی سلام علی جسی صاحب دامت برکات ملالی الحمدللہ اللزی زیننن نبیین بحبیبه المصطفى ومنع علی المؤمنین بنبیه المجتبا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ماہی الزنوب والخطاء اللزی کان نبیین وآدم بین التین والما والا آلہی وآسخابہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید والفرکان الحمید من عمل صالحا من زقر او انسا وہو مؤمن فلنخیینه حیاتا طیبا قال اللہ عز و جل فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسخابہ یا نبی اللہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موتنے کیسے کیسے گھر اجاڑے موتنے سروکت قبروں میں گاڑے موتنے کھیل کتنوں کے بگاڑے موتنے کیسے کیسے پلوہان بچھاڑے موتنے کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وی کوئی ریت گرم تے تھل پلیا کوئی بھل گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حال چلیا آزم اتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کال چلیا اللہ جلہ جلالہو وآمہ نوالہو وآزم شانہو وآزم اسمہو کی حمد و سنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقی بارگاہ بیکس پناہ میں حدیہ عقیدت و محبت حدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد صدحہ عزت و اطرام کے لیک آج کی اس دعایہ بزم میں موجود صدات اکرام علماء اکرام حفاظ اکرام سناحان شری لسان اور قرب و جوار سے تشریف فرما میرے کرم فرما سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ احباب بہت خوبی جانتے ہیں کہ آج میں اور آپ قبلہ حاجی محمد جی صاحب کے پوتے محمد عظیم صاحب کے فرزندِ ارجمن اور امارے مدرم جناب محمد اخلاق صاحب کے بانجے محمد رحیم مرہوم و مغفور کی روح و عصالِ ثواب کے لیے اگٹھے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس احتمام کے بدلے مرہوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے آب احباب کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی ایک عیدِ کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی کے زمن میں چند گزارشات پیش کروں گا اور آخر میں آج کی عصالِ ثواب کی بزم کے حوالے سے کہ عصالِ ثواب جو کیا جاتا ہے اس کا میت کو قبر والوں کو کتنا فیدہ پہنچتا ہے بات کر کے اپنی گزارشات کو سمیٹوں گا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی آب احباب کو حق سننے کی اور پھر فرقین کو حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمین مہترم موت اس کا عام فاہم جو مطلب لیا جاتا ہے جیسا کہ آج کال مشہور ہے حقیقت میں وہ کچھ اور مطلب ہے لیکن کیونکہ کچھ باتیں غلط العام ہو جاتی ہیں اس وجہ سے اس کے اوپر توجہ نیر کی جاتی ہے عام فاہم یہ ہے کہ موت انتہا ہے موت انتہا نہیں ہے جس طرح انسان کی پدیش ابتدا نہیں ہے موت انتہا نہیں ہے جس طرح انسان کی پدیش ابتدا نہیں ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں میں نے کہا کہ جس طرح پدیش بلادت برت انسان کی ابتدا نہیں ہے کیوں نہیں ہے آج میڈیکل اس کو ثابت کر چکی ہے کہ بندہ دنیا میں آنے سے قبل بھی کسی جگہ پر زندہ ہو جاوے تھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ابتدا نہیں ہے بچے کی ابتدا ماں کے پیٹ کے اندر ہو جاتی ہے ماں کے رحم کے اندر ہو جاتی ہے اور آپ لوگ انہیں یہ پڑا ہوگا سنا ہوگا کہ بچہ نو مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رہتا ہے اسی طرح میں نے کہا جس طرح انسان کی پدیش ابتدا نہیں ہے اسی طرح انسان کی موت بھی انتہا نہیں ہے اور آپ کا قرآن دیکھتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں میرا رب فرماتا ہے کنتم امواتا فا اخیاکم سم یمیتوکم سم یخیکم سم علیہ ترجعون فرماتا کنتم امواتا تم مردہ تھے فا اخیاکم ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی سم یمیتوکم پھر تمہیں زندہ کریں گے سم یخیکم پھر تمہیں ہم زندگی عطا کریں گے سم علیہ ترجعون پھر تم اپنے رب کے حضوری صاحبوں کتاب کے لئے جمع ہو جاؤں امام الانبیاء کے غلامو یہاں پر رب نے دو زندگی اور دو موتو کا ذکر کیا ہے فرمایا کنتم امواتا فرمایا جب تم عالمِ ارواہ کے اندر تھے تم مردہ تھے رب نے تمہیں رحمِ مادر کے اندر لائیا ہے پھر تمہیں دنیا کے اندر پہ جا ہے فرمایا اس سے پہلے تم اموات تھے پھر تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے پھر فرمایا تمہارے اوپر ایک لمحہ آئے گا جسے کہتے کہ ہر زیر رونِ موت کا ذیکہ چکھنا ہے امام الانبیاء کے غلامو پھر فرمایا تمہارے اوپر موت آئے گی تمہیں قبر کے اندر رکھا جائے گا ہمارا یہ ایمان ہے مرنے کے بعد بندہ فنہ نہیں ہوتا ہے بلکہ قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے وہ عالمِ دنیا سے عالمِ برزخ کی طرح منتقل ہو جاتا ہے امام الانبیاء کے غلامو دوسری عہد مبارکہ فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحَمْ مِنْ زَقَرِنْ اَوْ عُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ فرمایا جس نے عملِ صَالِح کیا چاہے وہ مر تھا چاہے وہ عورت تھی وَهُوَ مُؤْمِنُنْ شرط یہ ہے کہ وہ مومن تھا میرا رد فرماتا ہے فَلَا نُخْيَنَّهُ فَيَاقًا تَيِّبَا فرمایا جب اس دنیا سے جائے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں امام الانبیاء کے غلامو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر جگہ آئلون ہوتے ہیں آج فلان دنیا سے چلا گیا ہے آج فلان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے آج میں اور آپ بھی ہمارے بھائی محمد الرحیم صاحب کے اسالِ ثواب کے لئے گٹھے ہوئے ہیں ہم تو سنتے آئے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے موت انتہا کا نام ہے لیکن رب کا قرآن کہتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَقَرِنْ اَوْ عُنْسَ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا نُخْيَنَّهُ خَيَاتًا تَيِّبًا میرا رب فرماتا ہے ارے بندے جس نے نیک عمل کیا فرمایا جب اس کی موت آئے گی لوگ تو کہیں کہ مر گیا ہے وہ مرتا نہیں ہے فرمایا فَلَا نُخْيَنَّهُ خَيَاتًا تَيِّبًا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں اللہ ہارے حیدی پتہ چلا کہ جس نے عمل سالے کیا جس نے نیک کام کیا میرے رب کا وعدہ ہے ارے بندے جب اس جہان سے تیری آنکھ بند ہوگی تمہیں فنا نہیں ہونے دیں گے تمہیں ختم نہیں ہونے دیں گے ہم نے تیرے لیے ایک ایسا جہان تیار کر رکھا ہے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کون نے سنا ہے نہ کسی قلب کے اندر اس کا گمان تک گزرا ہے امام الانبیاء کے غلموں آگے فرمایا فرمایا قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ میرا رب فرماتا ہے فرمایا تمام کلہم انسان کا لفظ بولا گیا ہے مطلق میرے رب نے فرمایا ہے فرمایا سارے لوگ نقصان کے اندر ہیں خسارے کے اندر ہیں اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا میرے رب نے استثناء فرما دیا فرمایا صرف وہ لوگ فیدے کے اندر ہیں جو عملِ صالح کرتے رکھے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں پتہ چلا کہ جو شخص دنیا کے اندر عملِ صالح کرتا ہے نیک کام کرتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے فرمایا وہ اس جہان میں بھی کمیاب ہے اگلے جہان میں بھی کمیاب ہے امام الانبیاء کے غلاموں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں سب کی پدیش کا طریقہ کار ایک ہے لیکن اگر ہم دنیا سے جانے کو دیکھیں اس جہان سے عالمِ برزق کی طرح سفر کو دیکھیں تو تمام لوگوں کا سفر ایک جیسا نہیں ہے اس کو ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے اس کو مختلف رکھا گیا ہے آخر وجہ کیا ہے میرا رب یہ بتانا چاہتا تھا ارے بندے اس دنیا کے اندر تجھے بیج رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ آپ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے اس کی رنگینیوں میں نہ کھو جانا اس کی محبت میں نہ کھو جانا بلکہ فرمایا تجھے ایک عارضی زندگی دے کے بیج رہا ہوں یہ دنیا مذرط الاخرہ امام الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا لوگوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے جہاں جیسا کاشت کرو گے وہاں وہ ایسا پھل پاؤ گے امام الانبیاء کے غلاموں فرمایا اس دنیا سے جانے کا عمل سب لوگوں کا ایک جیسا نہیں ہے متفق علیہ حدیث ہے امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر نکل کی ہے امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر اس کو نکل کیا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا فرمایا جب بندے کا آخری وقت آتا ہے فرمایا جب اس کی موت اس کے جسم سے نکل کر عالمِ اروا کے اندر جا رہی ہوتی ہے امام الانبیاء نے فرمایا جس شخص نے دنیا کے اندر اپنے رب کی نفرمانی کی ہوگی اپنے رب کی اطاعت نہیں کی ہوگی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا فرمایا رب تعالی جو فرشتو کو بیجتا ہے اس کی جان نکالنے کے لئے فرمایا انتہائی ڈراؤنی شکل کے اندر عذاب والی شکل کے اندر خوفناک شکل کے اندر آ کر انتہائی سختی سے وہ اس کو کہتے ہیں کہ خیب بدبخت روح اس جسم سے نکل جاؤ اور اپنے رب کے پاس کے لئے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں رب کا قرآن اٹھاؤ تیسوہ پارہ میرا رب فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کیا ہے اپنے رب کی اطاعت کی ہے اپنے رب کے ہاں جھکتے رہے ہیں اپنے رب کے سجدے کرتے رہے ہیں نیک کام کرتے رہے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے ڈراملی شکل کے اندر نہیں آتے ہیں فرشتے خوفناک شکل کے اندر نہیں آتے ہیں بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے رب کی طرف سے یہ نبید جعفضائی سنائی جاتی ہے یہ خوشکبری سنائی جاتی ہے یا ایتو ہن نفس المطمئن ارگئی الہ رب کی راہ دیا تم مر دیا آمین اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اگر تم دنیا میں نیک قوم کروگے رب کو راضی کروگے اپنے رب کی اداد کروگے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا فرمایا رب کے نورانی پرشتے آخر تمہیں یہ خوشکبری دیں گے رب کی طرف سے یہ پیغام سنائیں گے کہ ہے نفس مطمئن ارگئی الہ رب کی راہ دیا تم مر دیا کہ ہے نفس مطمئن لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو رب سے راضی ہے رب تُو سے راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ارگئی الہ رب کی راہ دیا تم مر دیا فرمایا اس حال میں لوٹا کہ تُو رب سے راضی ہے رب تُو سے راضی ہے امام الانبیاء کے علاموں جب بندے کا وہ وقت آتا ہے جب جان کنی کا عالم آتا ہے جب جان کے نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت بندے کو یہ خوشکبری دی جاتی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تُو رب سے راضی ہے رب تجھ سے راضی ہے بات ختم نہ کی فرمایا اس حال میں لوٹا کہ رب کے نیک بندو میں آجا اور میری جنت کے اندر چلی جا اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء کے غلاموں رب تعالی نے اسی وقتی اس کو دو خوشکبریاں سنائی ہیں کہ ایک تو میری اس حال کے اندر میرے پاس آجا کہ میں رب تجھ سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہے اور آگے فرمایا میرے نیک بندو میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر چلی جا امام الانبیاء کے غلاموں پتا چلا کہ بندہ دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزارتا ہے آخر اس کا انجام بھی اسی کے مطابق ہوگا اسی وجہ سے فرمایا منع ملہ صالحان من زقرن او انسا وہو مؤمنون فلا نخیینہو حیاتاں طیبا فرمایا جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مر تھا یا عورت تھی تھا مومن فرمایا ہم اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے امام الانبیاء کے غلاموں آج میں اور آپ سب یہاں پر اگٹھے ہوئے ہیں اہل خانہ نے اپنے مرہوم بھائی کے حصال سواب کے لئے ایک بزم کا انکاد کیا ہے آؤ دیکھتے ہیں آیا کہ اس کو اس کا فیدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ امام جلال الدین سیوتی وہ ہستی ہیں وہ ذات ہیں جن کو جاگتے ہوئے امام الانبیاء نے چتر مرتبہ اپنی زیارت کرائی ہے اپنی کتاب شرع صدور کے اندر رویت نکل کرتے ہیں حضرت حماد مکی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ میں ایک دن مکہ کے قبرستان میں گیا وہاں پر میں مراکمے کی نیت سے رک گیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو روئے ہیں جو مردے ہیں وہ کتار در کتار گروہ در گروہ وہاں پر کھڑے ہیں میں نے ان سے پوچھا آیا کہ قیامت تو نہیں آگئی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں قیامت نہیں آئی ہے بلکہ آج سے ایک سال قبل امارے قبرستان کے پاس سے رب کا ایک بندہ گزرا تھا اس نے کوئی سو مرتبہ نہیں کوئی ستر مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ نہیں ایک مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ و خد پڑھ گئے ہمیں اسالے ثواب کیا تھا ایک سال ہو گیا ہے ثواب تقسیم کر رہے ہیں ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے امام الانبیاء کے غلام دوسری حدیث مبارکہ متفقہ لے حدیث امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس کو نکل کیا ہے سہب مشکات نے اپنی مشکات کے اندر اس کو نکل کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک شک جنت کے اندر ہوگا رب کی طرف سے اعلان ہوگا ہے میرے بندے جنت کا یہ درجہ چھوڑ دے اور اوپر والے درجے کے اندر چلا جاؤں وہ بندہ عرض کرے گا الہوالعالمین یہ دار العمل نہیں ہے میں نے جو نیکیاں کی تھی مجھے ان کا عجر مل گیا ہے مجھے جنت مل گئی ہے یہ بیٹے بیٹے میری پروموشن کیسے ہو گئی مجھے ترقی کیسے مل گئی ہے میرے درجہ کیسے بلند ہو گئے ہیں رب کی طرف سے اعلان ہوگا امام الانبیاء نے اتشارت فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرمایا رب کی طرف سے اعلان ہو وَيَكُولُو بِيِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَا رب فرمائے گا آج تیرے بیٹے نے تیرے ماننے والوں نے تجھے عصالِ ثواب کیا ہے ہم نے تیرے درجات کو بلند کر دیا امام الانبیاء کے غلاموں پتا چلا کہ جب بھی نیک نیتی کے ساتھ خلوصِ نیت کے ساتھ کسی کو عصالِ ثواب کیا جائے تو میت کو اس کا فیدہ پہنچتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رب تعالیٰ اس کی بخشش و مفرد فرما دیتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں آج وقت ہے آؤ اپنی اصلاح کرو اپنی نیت کا قبلہ درست کرو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے آخری بات کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے جس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوگی رب تعالیٰ جب اس کو اس کا عجر عطا فرماتا ہے فرمایا اس وقت بندے کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے ایک خیش پیدا ہوتی ہے ایک اہا نکلتی ہے کاش میں نے دنیا کے اندر جو وقت اپنے رب کی نافرمانی کے اندر گزارا تھا وہ بھی رب کی اطاعت کے اندر گزارتا میرا رب مجھے اور نواز دیتا ہے امام الانبیاء کے علاموں اگر اس حسرت سے اگر اس اہا سے اگر اس پشمانی سے بچنا چاہتے ہو آؤ عمل سالح کرو نیک کام کرو خود بھی نیک کام کرو اپنے بیوی بچوں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرو اپنے دو سواب کو نیک کام کرنے کی تلقین کرو قسم با خدا جب نیک کام کرو گے میرا رب تمہارا یہ جہان بھی عباد کر دے گا دارِ برزخ بھی عباد کر دے گا اور تمہاری قیمت کو بھی عباد کر دے گا محمد رحم صاحب کی قبر پر کروڑ ہا برکتوں کا نزول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مстفی؛ جان رحمت پھلا ہدایت پہلا ہدایت پہلا ہدایت پہلا سنتِ مصطفیٰؑ جن کی ہری ہری آدھا سنتِ مصطفیٰؑ ایسے پیرے تری گا تو پہلا کھو شیلا مصطفیٰؑ جانے رہماں پہلا کھو شیلا اصلیم اے خدا کے پیارے رسول موسیقی 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 آخری حضور نے بارگاہ نے حدیعتاں توفتاں نظرانہ تن ناکیدہ تن پیش یا رب کائنات کمول فرماں آخری حضور نے وسیعہ جلیدان ایک لکھ چپی ہزار کموں پیش پیغمبر آخری حضور نے مالدین مائدین علا دباق ازواج مختراتی احقا کروانی پیش کرنے عمال کمول فرماں آخری حضور نے صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین سنگین شہدہ صالحین شہدہ بدر شہدہ سے سمدانی قطب ربانی شعباد الامکانی میرے پیران پیرے پیران پیران پیر دستگیر حضور پیر سیدہ فلقادر شاہ جلانی بغدادینی بارگاہ میں پیش مالک قبول فرماں یا الہو لالامین جتنے پیرانے عزام مولیاء اکرام سلسلہ چشتیا نقش بندیا ویسیا کلندریا قادریا وارسیا سوروردیا نے بزرگان دین پاک رب العالمین اس پورے لاکے جانٹیوٹی جتنے علیاء اللہ مدفین مالک تمامی بارگاہ میں پیش کرنے اللہ قبول فرماں یا اللہ جتنے مومن مومنین مومنات مسلمین مسلمان ملوطہ پچے کھڑے جوان خصوصاً بلخصوص پاک رب العالمین حاضرین مجلس نے جتنے دوائے کین رشتہ دار ابا و اجداد دنیا دنچلے گئے اللہ تمام یا روح کی درجہ بہ درجہ پیش کرنے مالک قبول فرماں یا الہو لالامین اس کرنال خندانال بلخصوص پاک رب العالمین جتنے افراد دنیا دو چلے گئے مالک تمام یا روح کی پیش کرنے اللہ قبول فرماں آج نے اس مقدس دین صدقنال سارے کی جنت الفدو سے چالا بقامتہ فرماں پاک رب العالمین اپنی رحیمی کریمی نہ صدقہ آقا جی حضور نیا واللیل ذلفانہ صدقہ پڑی گئی پاک علام نہ صدقہ وسیلہ واسطہ اللہ جی قرآن کریم فرقان حمید ریحاری قائد حاری کرکون ہر سپارے نہ صدقہ وسیلہ واسطہ ساری اقلام پاک نہ سواب بلخصوص مالک الملک خصوصاً بلخصوص پاہی نحیم صاحب دینوں کی پیش کرنے مالک قبول فرماں یا الہ العالمین جنت الفدو سے چالا مقامتہ فرماں اللہ قبر کی طاحت نگاہ کشادہ فرماں یا اللہ جنت نی کیا ریا جو کیا ری بناں پاک رب العالمین انہ نی قبر پر کروڑا رحمتہ دے پرکتانہ نزولتہ فرماں اللہ قبر بھی جاکا جی حدود نی زیارت نصیب فرماں یا اللہ جس قبرستان نے مدفیرے پاک رب العالمین تمام قبرستان آلیہ نی بکشش فرماں یا الہ العالمین اپنی شان کریمی رہ صدقہ انہ نے درجہ دی جن بلندی اطا فرماں اللہ الہ العالمین اسا سارے نا خاتمہ ایمان نال فرماں یا اللہ سچے دلنہ البنادو توبہ کرنے اللہ توبہ قبول فرماں اسا سارے نے صدیرہ قبیرہ گنامہ فرماں شہادت نی موت نصیب فرماں یا الہ العالمین آخرت نی فکرت یارینی تفیق دا فرماں بلخصوص پاک مروردگار عالم اسا سارے کی ایمان نی دولت نصیب فرماں اللہ ایمان نال جینا ایمان نال مرنہ نصیب فرماں الہ العالمین اسکار کیمنا گوارا بناں آسمانی زمینی افات و بلیات سنحفوظ فرماں اللہ نیز کمال جان عزت عبرونی محافظت دن دگنی رات جگنی ترقیب غیبن خزانے جو مدد عطا فرماں اللہ اسکار کی تاکیامیں قیامت آبادیاں نصیب فرماں الہ العالمین حاضرین مجلس نے کنانچ گشا لیاں پیدا فرماں ہر قسم بیماریاں پریشانیاں پشمانیاں تنیاں تکلیفاں تنگ دستیاں دور فرماں یا اللہ سارے کی قدم قدم پر عجر عظیم عطا فرماں مالک الملک اس پوری مجلسی جگر کوئی بیمار بیٹھاں حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری نہ واسطہ امام ذہن اللہ بدینی بیماری نہ صدقہ وسیلہ واسطہ تمام بیمارہ کی شفا عطا فرماں یا اللہ جڑے کی سوی مشکل نہ شکاریں حضرت مولا علی مشکل بشاہ سرکار نہ صدقہ تمام نیا مشکل نہ آسان فرماں الہ العالمین جس نیک کمائی چھوم آج نیس دعا نائے تمام کی تاکہ اللہ اس کمائی بیچ برکتہ ترکیام اس نہ عطا فرماں الہ العالمین اس سارے کی آقا جی حضور نے غلامی محبت اور تباہ بھی جنگی بسر کرنے نیت فیق ادا فرماں آقا جی حضور نے نہ تباک نہ وسیلہ اللہ اس سارے کی حج بیت اللہ نے سعادت نصیب فرماں آقا جی حضور نے میٹھے میٹھے روزے نیت زیادت نصیب فرماں آقا جی حضور نے پیاریاں پیاریاں سلطہ برعمل نیت فیق ادا فرماں اللہ جی خالص ادن اپنی رضا نخاطر زندگی بسر کرنے نیت فیق ادا فرماں یا الہ العالمین ذہنی قلبی سکونت میں نانچین ترات نصیب فرماں گناہ گار ہے دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم تجھ سے اکیلے شہن شاگدہ اولیاء مانگتے ہیں الاخی بہت کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامانی آل رسول عدلکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ کی اسم قالنا اننا فی بیر غم مورکن خود یا دی سا خلنا اشکالنا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابی گیا سیدی یا حبیب اللہ تکنے رے جو چہرہ معبود والا اونا بخت بلندانا واسطہ ای جننا تاران البنی تطہیر جادر اونا تارانی تندانا واسطہ ای جڑے کربلا ون شہید ہوئے اونا پاک پر دندانا واسطہ ای مولا آج نی میں فل قبول کر لے عویس کرنی نی اتندانا واسطہ ای الہو لالا مینہ سنی دعا کی قبولیت نہ شرف عطا فرما میری مجلس جی اٹھے ہویاں حتھانا وسیلہ اس پوری مجلس جی جتنے بھی تیرے نیک بندے اونا نیک بندے آنا صدقہ وسیلہ واسطہ اللہ تمام نے خوشات کی پورا فرما الہو لالا مین حضرت ایمام پاکنی اما جان واسطہ ساری اس دعا کی قبولیت نہ شرف عطا فرما ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمد قیار قماللہ خیلی